ہیلو دوستو یاس بینک کے لیے دھماکہ خبر یاس بینک کوارٹر تھری ریزلٹ کی گوشنا پلس میں یاس بینک نے بتایا ہے کہ وہ کوارٹر تھری ریزلٹ کے پہلے دگدجوں کے ساتھ فنڈ رائزنگ کو لے کے دوستو چچا کر رہا ہے اور ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش پوری کر رہا ہے دھان دیں کہ یاس بینک کے پاس ابھی ایک منہ ہے یاس بینک کے سیر میں دوستو پچھلی بار کے طرح یہاں پہ دھیان دیں گے بوم بوم یہاں پہ آتی و نظر آ سکتی ہے یاس بینک نے یہاں پہ گوشنا کر دی ہے کہ کوارٹر تھری ریزلٹ یاس بینک کوارٹر تھری ریزلٹ چودہ مارچ کو یہاں پہ ڈیکلئر کرنے والا ہے لیکن یاس بینک نے یہاں پہ کیا بتایا ہے بہت ہی اچھی یہاں پہ یاس بینک نے بات بتائی ہے آپ نے بتائیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ 14 مارچ کے پہلے وہ کوشش کر رہا ہے جیسی فرولوار ٹیلڈن پارک اور ائیوالز کے ساتھ مل کر فنڈ رائیچنگ کی یہاں پہ پوری پوری کوشش کر رہا ہے اور ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہاں پہ پوری خبر آپ کو بتا دیں اور بھی یہاں پہ بھی یوکے کمپنی ہے اس کے علاوہ جیسی فرولوار ٹیلڈرن پارک یہاں پہ اوکے ہلز اور ایڈوائیزری یہاں پہ لگا ہوا ہے اور کنٹینیو یاس بینگ کے دل کو جو کے ساتھ فنڈرائزنگ کو لے کے یہاں پہ چرچہ میں بنا ہوا ہے لیکن دھیان دیں کہ دوستو یاس بینگ نے چودہ مارچ کو یہاں پہ ڈیکلیر کیا تو اس میں یاس بینگ کو کوئی پیلینٹی ویلینٹی نہیں لگنے والی ہے کیونکہ سی بی کی رولز کے انسار کی کوارٹر تھریجلٹ ہے کوئی سبی ریجلٹ ہو اس میں پیتالیس دنوں کا سمیں لے سکتا ہے کوئی بھی کمپنی دیکھ سکتا ہے یہاں پہ لکھاؤ سی بی دوزار پندرہ نیم ریگولیشن دیکھ سکتے ہیں تھرڑ ڈبل تھری کے انسار پیتالیس دنوں کا سمیں لے سکتا ہے کوئی بھی کمپنی اپنے کوارٹر ریجلٹ کو ڈیکلیر کرنے میں تو یہاں پہ یاس بینگ کو کوئی پیلینٹی لگنے والی نہیں ہے کیوں دیری سے کیونکہ یہاں پہ دیری نہیں ہے پیتالیس دین یا نیکی ڈیڑھ میں کے اندر یاس بینگیاں پہ ریجلٹ شو کرنے والا ہے جس کو جنواری میں کوارٹر اس کو تری دیسمبر کے کرنے والے تھے اس کے بعد میں اور بھی جو سمیں جو بہتتا ہے اس سمیں کے انسار جو گائرلینس کے انسار اب ان کو پتا ہے کیا ہے کہ گائرلینس تبھی تو ان کو کوئی پیلینٹی وغیرہ نہیں لگنے والی ہے اور دیکھ انہوں نے بتا ہے کہ یہ بڑی دگجوں کے ساتھ یہ ان کے یو کے یوکی کے ساتھ جو ہے اور ٹھیک ہے اور جیسے پلور ہے اور ٹلنر پارک کے پیٹل ہے ٹھیک ہے تو انہیں اور سلور پونٹ کے پیٹل ایڈواجری ہے پارکو اوکی ہل ایڈواجری ان کے ساتھ لگتار چٹسے میں بناوا ہے اور یاس بینگ نے بھی حالی میں بتایا ہے کہ یاس بینگ نے کیا بتایا آپ کو پتا ہے کہ ان کو جو آہ کے پیٹل تھا ان کا بینگ کا پیٹل وہ آٹھ سو کروڑ سے لے کے گیارہ سو کروڑ روپے کا ان کو مورل کی اپروپل مل چکا ہے تو اس کو لے کے یاس بینگ کافی استائیت ہے اور یہ جلدی ہی جلدی ہی یاس بینگ اس پہ کچھ کرنے والا ہی خود بتا رہے کہ چودہ مارٹ کے پہلے ہم کچھ کرنے والے ہیں اور دس ہتزار کروڑ کا بھی فرن جو سیر والٹرز کے مادم ایکوٹی کے مادم سیکیس بھی کر کے وہ پیسز اٹھائیں گے اس کا بھی اپروپل مل چکا ہے اس کے علاوہ ان کو دو بلینڈ ڈالر کے لیے انسو جین صاحب کو انہوں نے نیوکٹ کیا ہے اپونمنٹ کیا ہے جس میں دو اور ان کے ساتھ بڑی دکت چڑے ہیں جو کی دو بلینڈ ڈالر کا فنڈ رائزنگ کا اور ان الگ سے انتظام کریں گے ان کو وہ کیسی بھی کریں وہ ان کو نیوکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو ان کی اور بینک کے ساتھ آپ کو پتائیے ان کے بیس بینک کے ساتھ جو آئی آئی ڈی ایف سی سیکریٹی اور امبیٹ کیپیٹل یہ بھی جوڑے میں بینک کے ساتھ فنڈ رائزنگ کو بڑھا دینے کے لیے دھان دیں گے دو سو یس بینک میں دیکھو یہ ابھی جو چل رہا ہے آپ کو پتہ یس میں میں کیا چل رہا ہے نیچے وہ ایک تو تم کمارک گروال وہ یس میں کے پیچھے پڑے میں یس میں کے سارے میریج بیٹ کو اوپر آروپ لگا دیئے کسی کسی اس کو بھی آپ ڈائریکٹر تھے اور بھی نون ڈائریکٹر تھے جو بھی تھے ملف سب ہی کو انہوں پر آروپ لگایا پھر تو ری کو لیٹر لکھا اس کے بعد میں لیٹر لکھا ٹھیک ہے تو یہ کافی یس میں کے لیے دیکھو تو سامس کے بعد میں بھی ایک بائش صاحب نے کو ریسے کر کے کیسے میں کے ڈیپوجیٹ میں کچھ کم ہی آئے گی یعنی کہ کچھ جو بھی نیگیٹیو چیز بنی ہوئے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ نہیں دیکھ رہی میں کچھ پوڑیٹیو آنے والا ہے یس میں میں یہ فرٹ آجنگ یہ تو کچھ خبر نہیں دے رہے ہیں نیگیٹیو جو چیز ملتی وہ مارکٹ میں فیلے جارہی ہے اس وقت میں جو آپ کا پتا ہے کہ 47% کون ہیں 47% ریٹرل انویسٹر ہیں 47% یعنی کہ ایف آئی آئی ڈی آئی ایس سب فیلے ریٹرل انویسٹر کا ہے یعنی کہ آدھا بینک تو ریٹرل انویسٹر کا ہے تو ریٹرل انویسٹر کا دوست دل چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ترنتی چھوٹی خبراتی مال بیس دیتے ہیں نکل جاتے ہیں کہ کیا پتہ یوٹیوب جائے گا بینک یہ ہو جائے گا وہ جائے گا نیچے آگے تو خرید لیں گے یا تو سکاؤٹ جائیں دوسرے بینک میں ڈالیتے ہیں کوئی بائی صاحب دوسرے اور بھی کوئی الگ لگ ویڈیو پوشٹ کرتے رہے ہیں کہ یس بینک اور آئی ڈی ایف سی بینک یہ پھلانا چلی 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 رہے ہیں تو کون سب بیٹر رہے گا آئی ڈی ایف سی بینک کے آگے کہاں لگے گا آئی ڈی ایف سی بینک آپ کو پانچ سال میں بھی وہ سو بھی نہیں جائے پائے گا اور یہ یہ پانچ سال میں آپ کو پتہ یہ آٹھ سو پلس بھی جا سکتا ہے تو یہ بہت بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگوں کو ملک گمراہ کرنے کے لئے بتا دیتے ہیں کہ آئی ڈی ایف سی بینک کی تولنا سکتا ہے یہ جا سکتا ہے کہ تیسی ٹیٹسو جانے میں اس کو پانچ سال دستہ لگ جائیں گے جانے میں لیکن یس بنگ جا سکتا ہے یس بینک کرکے دکھا سکتا ہے یس بینک کی طولنا دوستو اس یہ بینک سے نہیں ہی یس بینک کیا کہ دوستو سارے بینک پی ایل بی ہے چاہے بینک کو بڑو دائچہ بینک کو پنڈیا ہے چاہے سے آئی ڈی ایف سی بینک ہے جو بھی جو آئی سو کے نیچے کی رینج والے بینگ سارے بینگ یاس بینگ کے پیچھے ہیں چاہے آپ یہ یہ حقی نہیں ہیں سمیں آپ کو بتائے کہ یہ یاس بینگ کیا ہے یاس بینگ کیا چیز ہے یاس بینگ میں ابھی کچھ بیرڈ لون کے وجہ سے اور جو پروٹر نے کسیداری بیچی وجہ سے ویسل بلور نے آروپ لگائی اس وجہ سے انڈیابولز کا اس میٹر پسات اس وجہ سے یاس بینگ میں انہی لمبانی کمپنیوں کے لون دے رہے کہ اس وجہ اس وجہ سے کافی جگہ بیرڈ لون فسا اس وجہ یاس بینگ میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یاس بینگ کافی آروپ لگ چکے یاس بینگ کے پیٹل بھی کم ہو چکا ہے پھر بھی یاس بینگ دیس کا نیجی چوتہ سب سے بڑا بینگ ہے جو کی نمبر ون بینگ بھی آنے والے سمیں میں بن سکتا ہے آنے والے سمیں بن سکتا ہے دوسری بات یہاں پہ جو آروپ دوستو لگائیں ہیں آپ کو پتا ہے رام نکل صاحب کی ہے تو دوستو یہ نیک ہے برابر آروپ آپ کو بتا دو کیونکہ وہ ان دکتوں میں پہلے ہی ڈکٹوں میں بینگ چل رہا تھا تب آئے ہیں وہ کرانا کپور کو نکال جا رہا تھا اور ان کو شیو کی مانگ کی تھی اور ان کو نکت کیا گئے تھا تب ان کو پتا ہے کہ اس بینگ میں دکت چل رہی ہے ان کے اوپر آروپ لگتے گفلا کرنے کے میٹر میں تو اب آپ کو نکت کیا جا رہا ہے تو آپ سنبھل کے رہیں گے یا نہیں رہیں گے ٹھیک تک ان کو پہلے سے پتا ہے کیونکہ اس دوستو جہاں پہ آپ کو پتا ہے جہاں پہ پہلے سے ہی کچھ میٹو جا کر ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ جو قدم رکھتے ہیں سنبھل سنبھل کے قدم رکھتے ہیں انہوں نے بلکل سنبھل سنبھل کے قدم رکھا ہے دوستو ویسوا سے بہت اچھا انہوں نے کام کیا لیکن پھر سے یہاں پہ یا سمنگ میں کوارٹر تھری جلد خراب آ گیا ٹھیک ہے تو آہی آہی نے جو ان کیا تنکی کیا تھی پہلے کوارٹر جلد پہلے سے بنایا ہوا تھا اس کے بعد انفیسل بروڑ کے اروپ لگے تھے اس کے بعد پھر رانہ کپرو کے دوارہ ان کی جو اور بھی جو جڑے تھے فیملی میمبرز ان کے دوارہ سیر ہورڈرز گئے پوری سیر بیچے گئے تو ان کی کہاں گلتی ہے بتائیے جب ان کو پتا ہے اس بینک میں اتنی دکھت ہے تھی اس کے بعد انہوں نے جوئن کیا تو اچھا بنانے کے لیے جوئن کیا یہاں اور گپلا کرنے کی جوئن کیا ہیں اس لیے کسی ایک کو پسند نہیں آئے جیسے ان کے سیپا دے گی چلے گئے تو اس کا مطلب نہیں کہ پوری ٹیم خراب ہے یہ کنٹرول رکھنا جانتے ہیں ڈیوز بینک سیوریس کو اگر یہ ان کے دھپا ہوتا ہے تو وہاں سے ان کو نکال دیا جاتا وہاں پہ یہ خود چھوڑ کے ان کو مانگ کی دیتی ہے اس لیے وہاں پہ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں تو یہ دوسرا آپ چھوٹے چھوٹے چیز سوچ جاتی ہے اب یہ سکمار جین آ رہے ہیں کب بات میں آ رہے ہیں ان کو بتا دیں یہ بھی جیسے میں گپلا کر کے ہے تو وہاں پہ دیکھو کتنے بڑی عدیق بنے میں ہیں ٹھیک ہے پیٹر گیرارٹس کے وہاں پہ دیکھ سر موٹ شیرپ ڈیوز بینک بیس سال کے سیوری رہے چکے ہیں وہ تو یہ بڑے بڑے دگل دوستو جو آتے ہیں نا تو یہ بینک سنبھال کرتے ہیں لیکن کچھ پہلے سے یاس بینک میں کچھ دسہ خراب تھی اس وجہ سے وہ ابھی تک وہ لائن پر نہیں آ پائی ہے لیکن دیری دھیان دیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا پتہ آئی ہے یاس بینک کو نمبر ون بینک پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر کھرکوٹک بینک ایس ڈیپ سے بینک ایکسیس بینک ایسے بینک یہ چل رہے ہیں ان کو ٹکر دینے ان کے بھی اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں دھیان دیں کہ فنٹ رائزن جیسی ہوگی بنے گا یاس بینک کا سارے جو ڈیپوڈٹ ہے سارے بڑھتے ہیں نظر آئیں گے یاس بینک پہ اسے لگے گا یاس بینک دیس کا نمبر ون بننے کی کوشش میں چل رہا بھی چوتھا بینک ہے لیکن جیسے یہ خبر آئے گی یاس بینک ایک ڈیٹھ سو جیسے سو کلوس کروز کرے گا یاس بینک دو سو لائن لگ جائے گی جو یہاں پہ جو ڈیپوڈٹ کی دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے اور بھی جو لونز کی دیکھ لیجئے سارے یاس بینک میں سارے لائنیں کلیر ہو جائے گی جو آپ کو میں بتا دیں جس کروڑ کروڑ تھی یہ انتظام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو بلین ڈولر کا اور انتظام کلیمانے ہو رہے ہو سکے دکھوڑ کافی راج اس میں چھوپے میں ہیں جو کہ تری بلین ڈولر فائی بلین ڈولر تک بھی آ سکتے ہیں دیرے 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 آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اب دیکھتا جن کے ساتھ جھوڑ چکے ہیں اور ہو سکتے ہیں رات و رات ایسی دیکھتے ہیں جو یاس بینک میں یہاں پہ پارٹنر سیٹ بھی لے سکتے ہیں بلے یہاں پہ سے روڈر بن سکتے ہیں جن کے پہلے بھی نام مجھاگر ہو چکے ہیں سنیل مطل صاحب کی بہت چکے ہیں ہو سکتے ہیں بہت بڑے دیکھتے ہیں پہ آتے ہونا چلا سکتے ہیں چلی دوستوں میں ویڈیو کی دوستوں یہ ملتا ہوں نیش بڑے میں یہیس بن کے لیے بہت اچھی خوشی کی خبر ہے کہ یہیس بینک کوارٹر تریجلٹ کی کوشنا کر چکا ہے اور انہوں نے اس نیو جو ہوتا ہے کہ اس کے پہلے وہ پہلے فنڈرائجنگ انتظام کرا اس لیے وہ کوارٹر تریجلٹ کی جو دیکھلے کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیا ہے ایک مینہ کور لیا ہے کہ وہ پہلے فنڈرائجنگ کر کے یاس بینک کی دسہ کو صدار چکے اس کے بعد میں وہ کوارٹر تریجلٹ دیکھو پیس کر دے گا بائی بائی دوستو ملتا ہم نے جو بھی ست چرم واٹس کے ماندے جونا چاہے ہیں دوستو ویلنٹرین ڈے کل ہے تو ویلنٹرین ڈے کو بہت بہت مبارک ہو اور ویلنٹرین ڈے کا کل اوفر یہاں پہ سمبت ہو جائے گا تو آج سے لے کے اور کل دو دن اور بچیں جو ویلنٹرین ڈے کو بگ دعوان کا ایک چاریس پرشنٹ کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے ایسا مرگن نوچ پہ اور تری دس کل کی انیلیسیس کے پرشنہ تری شور کل دی جاتی ہے تو کل بھی آپ نے دیکھا چار کل دی چار کل میں ہنٹرین ڈے پرشنٹ پروفیٹ کسی بھی کسی بھی کوشٹ بلسنگ ہیں اور ویلنٹرین ڈے کو یہاں پہ ارن کیا گیا ملتا ہوں دوستو نیش بڑے میں جو بھی سجن جونا چاہے ہیں جو سکتے ہیں بائی بائی دوستو جائن جائے بارت